موسیقی 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 جا رہا ہے سماج میں فکر ہونی چاہیے مرتض ہوتے تو فان کو روکا جائے پھر طلاق خلا کا جو ٹرین چلا ہوا ہے اسے بند تو نہیں کر سکتے لیکن روک تو ضرور سکتے ہیں کچھ اب تک کوششیں ہونی چاہیے پر سماج میں کسی طرح کی کوششیں نظر نہیں آئی جتنی بھی کمیٹیاں یا جو ادارے ہیں یا منڈل جو نام آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ تو بجائے جوڑنے کے توڑنے کے کاموں میں لگے رہتے ہیں آج کل کسی سماجی مسائل کو لے کر مولاناوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی بند ہو گیا ہے مسجدِ الگ امام الگ محلے تک الگ کروالی ہے کوئی کسی کا فرصان حال نہیں ہے جماعت کمیٹی کوئی ذمہ دار ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر گیر کے ساتھ بھاگنے والی لڑکی کو واپس کیسے لائے جائے کوئی نظام کوئی سسٹم ہم نے تشکیلی نہیں دیا پر سامنے جو فرقہ پرست ہے ان کا پورا سسٹم کام میں لگا ہوا ہے لڑکیاں فز بھی رہی ہیں کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ آئی آشی کی وجہ سے غلط راہ اختیار کرتے ہوئے کئی لڑکیوں کو دیکھا جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی رہے اس دور فطر میں مہنگا ہوتل گفت اچھا خانہ مہنگی موبائل مہنگے کپڑے کی لالچ میں گیروں کی ساجش کا شکار ہو جاتی ہیں اور خلاصمان تو تعلیم کے نام پر حاصل ہوئی رہا ہے اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ پڑھایا نہ جائے پر خوف خدا نبی کی محبت کی تعلیم تہذیر تمتن کچھ تو بھی پاس و لحاظ ہونا چاہیے تعلیم ہم دیتے نہیں ہیں دنیا کو بڑے بڑے بیان ضرور دیتے ہیں پر اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کو نصیت کرنے کا دور چلا گیا ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کریں اپنے بچوں پر نظر رکے کس سے بات کرتے ہیں کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں ان کی رنگ ٹون کیا ہے وغیرہ کیونکہ پھر اب لوگ سبا چناؤں میں مسلمانوں پر الزاموں کی باریش ہونے والی ہے جس کا علم مسلمانوں کو ہیئے نہیں اگر کچھ لوگوں کو معلوم ہے تو وہ نہیں کے برابر اپنے ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں اب گزوہ ہند کے بارے میں کبھی ہم نے مسجدوں میں بیان نہیں سنا پر انسی پی سی آر نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو گزوہ ہند کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اسی طرح لو جہاد کی جھوٹی کانیاں پھر سے سیاست میں آرہیت تاکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے اور جبکہ حقیقت یہ ہے اور آپ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اسلام چھوڑ کر کفر کے آگوش میں جا رہی ہیں اور یہ لمحہ فکر ہے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی تعلیم دیتی عورتوں کا یہ حکم دیا تھا کہ تم زمین پر چلو تو اپنے قدموں کو آہستہ رکھوتا کہ آپ کے قدموں کی آہڑ سے سامنے والا تمہارے خوبصورتی کا اندازہ میں لگایا جائے لیکن ہم کہاں سے کہاں آ رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں تین لاکھ سے زائد مسلم لڑکیاں مرتد ہونے کا ڈاٹا بیس حاصل ہوا ہے اب اسرائیل کو بھی چناؤں میں لائے گا ہے اس سے پہلے پاکستان ہوا کرتا تھا پر اب یہ یو گیا جتنات نے غازہ کے مسلمانوں کو تالیبانی کہتے ہوئے بجرنگ بلی کی گدا ہی تالیبانیوں کا علاج ہے کہتے ہوئے تالیبانی سوچ کو اسرائیل نے کچل کر رکھا ہے ایسا بیاندی سے ساب زائر ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا منچہ ہے اس پر ایک اور ویڈیو بناتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ پھر سے لو جہاد کے ذریعے دھروی کرن کی سیاست موڈی یوگی شاکت جانب سے کی جائے گی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھگوالاو ٹراب کا جال بہت حد تک بچھانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں جسے مسلم لڑکیا اور خاص کر مسلم والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کہ اگر تم ہندو لڑکوں کے ساتھ ویوہا کر کے ہندو بناوگی تو تم کو تلاک کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا تم کو بچے بننے کی فیکٹری نہیں بننا پڑے گا چالیل چالیل بچے نہیں پیدا کرنے پڑے گے تم کو پچاس دگری ٹیمپریچر میں بھی تمبو میں رہنا نہیں پڑے گا جو بچے تم پیدا کروگی وہ بچے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے کہیں کارچھاٹ نہیں ہوگی تم کو اس بچے کو کسی کو کافر مان کر کسی کو دشمن مان کر آتنگوادی بننے کی عوشکتہ نہیں ہوگی تم کو کسی سوتن کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آنے والے دنوں میں ویسے بھی یہ ہندوستان ہندو راشتہ بننے والا ہے تم اس کی پہلی سدشہ رہوگی تو جو بہنیں آنا چاہتی ہیں میں بہن کہہ رہا ہوں وہ آئے لیکن جو مسلم بہنیں مسلم مہلہ دانڈیا کھیلنا چاہتی ہیں ہم ان کو اس سے ونچت رکھنا نہیں چاہتے اس لئے آپ کے مسلم محلے میں دانڈیا کے کارکرم آئے جد کرو میں ہندو بچے بھیجنے کے لئے تیار ہوں وہ آدار کارڈ میں کر آئے گے کسی پاپ کو نہیں کریں گے کیوں کہ نوراتر میں ہمارے یہاں پر کوئی پاپ نہیں ہوتا ہم آئیں گے آنند لیجئے اور دانڈیا کھیلیے اس کے بعد دس کے آفر پر سوچئے موسیقی